السلام علیکم دیئر سرنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسرسائز 3.2 کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم ایکسرسائز 3.3 کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے لاز آف لگیریدم ہے لاز کچھ لگیریدم کے لاز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کو پروف کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز 3.3 کا آغاز کریں گے تو آئیے اب ہم جو ہے وہ لاز کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس 4 لاز ہیں جو ہم اپنی اس بک میں پڑھتے ہیں 4 ہیں تو دیکھیں بسم اللہ کرتے ہیں لاز 1st لاز سے 1st لاز سے سٹارٹ کر رہے ہیں log m n with base a کس کے ایکول ہوگا یہ log m plus log n دو نمبر ہیں پہلے نمبر کا ادھر لوگ آ جائے گا دوسرے نمبر کا ادھر لوگ آ جائے گا base a ہے تو یہ base آپ کے پاس یہ ہی رہتی ہے یہ ہے آپ کے پاس 1st log 2nd 1st دو نمبر ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو آپ جا کریں گے ان کو log پہلے نمبر کا plus log دوسرے نمبر کا کر دیں گے تو اب بھی دیکھتے ہیں 2nd log 2nd ہے آپ کے پاس log m divide by log n اور base آپ کے پاس a ہے دو نمبر جب divide ہو رہے ہوں گے آپ اس کا log لیں گے تو کیا کریں گے log m پہلے نمبر اوپر numerator کا minus log denominator n ہے آپ کے پاس n کا اور base آپ کے پاس a ہے تو a ہی رہے گی دیکھیں بلکل easy ہے اگر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم plus کریں گے divide ہو رہے ہیں تو log ان کو subtract کریں گے minus کریں گے ابھی چلتے ہیں ہمارے پاس log number log کا جو formula ہے 3 دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہوگا log m اگر اس کی نمبر کی کوئی power آ جائے گی n تو پھر کیا کریں گے base وہ ہی ہے a power کو کیا کریں گے آپ start پہ لے آئیں گے log کے power کو power جو بھی ہوگی اس کو start پہ لے آئیں گے تو آپ کے پاس باقی آ جائے گا log m with base a وہ ہی لے گا تو یہ ہمارے پاس 3 logs ہو چکے ہیں last ہو گئے ہیں logarithm کے ابھی چوتھا لوگ جائے ہیں اس کو discuss کریں گے وہ بھی بڑا مطلب کے simple سا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہے ہمارے پاس change of base formula base change formula اس میں ہم اس میں کیا کریں گے base کو change کر دیتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ابھی دیکھتے ہیں log log m with base a m لکھ لیں یا کچھ اور n لکھ لیں جو مرزی لکھ سکتے ہیں and book کے according لکھ لیں n کیا کریں گے یہ ایک تو ہم اس کو دو طرح لکھ سکتے ہیں ایک ایک تو ہم ایسے لکھتے ہیں log n اور log سے بھی لکھ سکتے ہیں log n with base b cross log b base ہو جائے گی آگے پاس a یہ بھی ایک جس کا طریقہ کار ہے ایسے لکھ رہے ہیں یا ایسے لکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں جب ایسے لکھ رہے ہیں کیسے لکھ رہے ہیں log n with base یہ ہمارے پاس اس کا log ہے اس کا log اوپر لکھ دینا ہے log n اور a ہے ادھر base آپ نے ادھر a log اس کا لکھ دینا ہے a کا اور base آپ نے change کر دینا ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں e لکھ سکتے ہیں کچھ بھی 10 ہو سکتی ہے تو ہم کیا کریں گے generally اس کو b کہہ دیتے ہیں تو ابھی اس کو book میں ایسے بھی لکھا ہوئے book میں ایسے بھی لکھا ہوئے تو دیکھیں اس کو log یہ ویسے کا ویسے ہی آگیا نیچے والا جو denominator میں ہے اس کو کیا کی کریں گے اس کو آپ b b ہے تو base جو ہے base ادھر آ جائے گی یہ ادھر آ جائے گا دیکھیں log cross کر کے log a کا base b ہے تو یہ log b کا base a ہو جائے گی مطلب اس کو interchange کر دیں گے ایسے یہ ایک trick ہے اس کو یاد رکھنے کا تو یہ ہمارے پاس logarithm کے large ہیں چار ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے 3.3 میں 3.4 میں اس کو use کرنا ہے تو دیکھیں اس کو numbers میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کی example دیکھ لیتے ہیں اس کی پہلے کی فرض کریں آپ کے پاس log ہے 5 cross 6 کا اور base آپ کے پاس یہ ہے یا 10 کچھ بھی ہے تو آپ نے جب یہ لوگ دیکھیں m n 2 multiply ہو رہے ہیں 2 numbers تو یہ لوگ use کریں کیسے کریں لوگ پہلے number اور دوسرے number جمع کر دیں گے دیکھیں log 5 کا plus کرنا ہے log 6 کا بیس آپ کے پاس a ہے تو base a دیں گی یہ ہمارے پاس پہلے log کو ایسے use کرنا ہے اور دیکھیں یہ example ہوگی پہلے کی اب اس کی second کی دیکھتے ہیں جب دو number ہمارے پاس divide ہو رہے ہوں گے تو کیا کریں log فرض کریں m کی جگہ 5 ہے اور چلے یہ ہی لے لیتے ہیں base a ہے تو اس کو کیسے use کرنا ہے دیکھیں divide ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے دو numbers divide ہو رہے ہیں اس کا log لے رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے آپ اس کو minus کر دیں log 5 کا minus log 6 کا base آپ پاس a ہے base a ہے یہ تو بالکل آسان ہے دیکھیں اس کے log 5 5 with base base ہمارے پاس چلیں 10 ہے تو اس کو کب use کرتے ہیں ایک تو ہماری book میں تو ایسے ہے کہ ہم نے value find کرنے ہوتی ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کیسے کریں گے اس میں اگر تو base change کر کے آپ نے دیکھ نہیں ہے کہ base کیسے change کی جا سکتی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں log 5 کا اور 10 کا log نیچے آ جائے گا log 10 کا base آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کو requirement دی ہوگی کہ اس کے according change کریں یا جو آپ کو ضرورت ہوگی اس کو change کر لیتے فرض کریں یہ 10 ہے تو ہم نے اس کی base e بنانی ہے تو آپ ادھر e لگی دیں گے ادھر e لگی دیں گے بالکل e آپ کے پاس پتہ e کیا ہوتا e ایک irrational number غیر natak عدد جو کہ ہمارے پاس 2.71 اور آگے یہ so on چلتا جائے گا یہ آپ کے پاس irrational number ہے جو کہ non recurring ہے تو یہ base change ہو گئی ہے اگر آپ نے اس form میں لکھ ہے تو یہ ویسے رہے گا اور اس کی interchange کر دیں گے جیسے ہم نے ادھر دیکھ ہے تو یہ ہمارے پاس logarithm کے 4 last تھے جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں آج کے lecture یہ تک کمپلیٹ کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہم ہمارے جو فرسٹ اللہ ہے اس کو جو ہے وہ پروف کریں گے تو آج کے lecture کے لیٹر اگر کوئی question ہو تو آپ comment box میں comment کر سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ